36 زبور انسان کی بدزاتی میر مغنی کے لیے خداون کے بندہ دعوت کا مسمور شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیشے نظر نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکرو سمجھے جائے گی اس کے موں میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے بانتا ہے وہ ایسی راہ تیار کرتا ہے جو اچھی نہیں وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا اے خداون آسمان میں تیری شفقت ہے تیری وفاداری فلاک تک بلند ہے تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کے ماند ہے تیرے احکام نہائیت امیق ہیں اے خداون تو انسان اور ہیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے اے خداون تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے بنی آدم تیرے بازوں کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں وہ تیرے گھر کی نیمتوں سے خوبہ سودہ ہوں گے تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریاں میں اسے پلائے گا کیونکہ زنگی کا جشمہ تیرے پاس ہے تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت مغرور آدمی مجھ پر لات نہ اٹھانے پائے اور شریر کا ہاتھ مجھے ہانک نہ دے بد کردار وہاں گیرے پڑے ہیں وہ گرا دیئے گے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے آمین